بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں زیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو رمضان مبارک کے روزوں کی بہت بہت مبارک بات ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ روزے اور نمازوں کا بہت احتمام کرتے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے آپ سب لوگوں کے روزے اور نمازیں وغیرہ چل رہی ہوں گی تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارغہ میں ہم سب کی عبادتوں کو محنتوں کو اور کاوشوں کو پسند فرمائے اور قبول فرمائے آمین تو چلیے جی میک اپ سٹارٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم نے ان کی آئی بیس ٹٹ کی اور پھر ہم نے میرے ہی برینڈ کا بلیک جائل لائنر لیا اور ایک فلیٹ بریش کی ہلپ سے ایک باریک سا ونگڈ باہر کو نکالا ہے اور ونگڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ جہاں پہ آئی برو فینش ہو رہی ہے اس ڈائریکشن میں آپ نے اس لائنر کی شیپ کو کریٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ آئی جو ہے لفٹیڈ آئی لگے لفٹیڈ آئی اس کیسے کہتے ہیں اٹھی ہوئی آنکھ تو جیسے ہی آپ نے اس طرح سے ونگڈ کریٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے دیرے دیرے اوپر کی طرف پھیلا دینا ہے کیونکہ جیل لائنر جو ہوتا ہے وہ جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے تو آپ کو پہلے اس کو اچھے سے اوپر کی طرف پھیلا دینا ہے پھر آپ کو بلنڈنگ کرنے میں آسانی رہے گی اور اب میں نے کلر پوپ پائلٹ میں سے ایک زنک شیڈ لیا جو کہ میٹ آئی شیڈو ہے اور زنک کو میں ایک بلیک جو ہم نے جل لائنر سے ایک لائن کریٹ کی تھی اس کے اوپر اچھے سے سمجھ کر رہا ہوں تاکہ لائنر کا جو افیکٹ ہے وہ بھی رہے اور جو لائنر کی شاپ لائن تھی نا وہ اچھے سے اس کلر کے ساتھ مرچ ہو جائے اور اس کو مرچ کرنے کے بعد میں نے ایک فلیک کلر لیا فلیک کلر جانتے آپ کیسا ہوتا ہے بلکل پاکستانی جھنڈے جیسا سبز کلر تو جہاں ہم نے زنک کلر کو چھوڑا ہے وہیں سے ہم سبز کلر کے ساتھ اس کو بلینڈ آؤٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو سبز کلر ہم اپلائے کر رہے ہیں اس گرین کلر کی بھی کوئی شارپ لائن باقی نہ رہے اور جو ہم نے پہلے زنک کلر اپلائے کیا تھا اس کی بھی جو شارپ لائن دکھ رہی ہے وہ بھی نہ دکھے تو اس طرح دیرے دیرے ہم اس کو بلڈ کرتے کرتے اس طرح سے اس کو اپلفٹ کر دیں گے جیسا کہ میں نے ابھی کیا ہے اور آج کی ویڈیو کی بھی خاص بات یہ ہے کہ میں نے اس کی سپیڈ کو ایک پرسنٹ بھی فاسٹ نہیں کیا تاکہ آپ جتنا بھی ٹائم لگتا ہے لیکن بہت ڈیٹیل سے اس کو واش کر سکیں کہ یہ بلینڈ کیسے ہوا تو اس طرح سے دیکھیں جب میں نے بلینڈ کر لیا پھر میں نے فلیک جو سبز کلر تھا اس کلر کو دوبارہ سے لے کے تھوڑا سا اس کی انٹینسٹی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے جہاں سے پھیکا پھیکا لگ رہا تھا میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیپت دے دی ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ییلو کلر ییلو کلر کو میں ایس ٹرانزیشن لے رہا ہوں جس کو میں انر سے کارنر تک اچھے سے اس کا پی آف لوں گا اور اس کو اپلائی کروں گا اور دیکھیں اس کو بھی میں دیرے دیرے جو ہے لفٹ کرتا کرتا اوپر آئی برو کے بلکل ساتھ لے گیا ہوں اور اسی طرح آپ کو ان کلر کے ساتھ پلے کرنا ہے اور آج کے میک اپ کی خاص بات کیا ہے کہ آپ اس میک اپ کو اپنا سگنیچر میک اپ بنا سکتے ہیں وہ کیسے کہ اگر آپ کے پاس آؤٹفٹ یا ڈریسنگ جو ہے وہ پوپل تھی میں آ جاتی ہے مارون تھی میں آ جاتی ہے ریڈ آ جاتی ہے بلو آ جاتی ہے گرین آ جاتی ہے پنک آ جاتی ہے کوئی بھی کلر کلائنٹ آپ کے پاس لے کے آ جاتا ہے آپ نے فیملی وائز ان کلرز کے ساتھ پلے کرنا ہے اور آپ کا ایک خوبصورت لفٹڈ کیٹ آئی میک اپ بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ برائیڈل پہ بھی کر سکتے ہیں پارٹی میک اپ میں بھی کر سکتے ہیں بولڈ گلیمرس میک اپ میں بھی کر سکتے ہیں اور اب میں لے رہا ہوں جی پیرٹ گرین شیڈ جو کہ مٹیلک آئی شیڈو ہے اور اس کو بھی میں جسٹ انر کارنر سے لڈ کے سنٹر میں اچھے سے اس کو اپلائے کروں گا جس حد تک اس کی شاپ لائن کو مینیمائز کر سکا وہ کروں گا اور دھیرے دھیرے اس کو اوپر کی طرف بلٹ کروں گا لیکن اس پارٹ گرین کو ہمیں آئی برو تک نہیں لے کے جانا ہے کیونکہ ہمارا آلریڈی وہاں پہ ییلو کلر سے جو ہمارا ٹرانزیشن ایریا تھا وہ آلریڈی بن گیا ہوا ہے ہمیں جسٹ لڈ ایریا کو تھوڑا سا پاپ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا اور اب آپ نے دیکھا ہے میں نے سب کلر کو دوبارہ سے لے کے اس کو فریش کیا اور ابھی میں پھر سے زنک کلر کو بھی لے کے اس کو فریش کروں گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک بار بہت ہی اچھی بلینڈنگ کر لیے تو یہ فائنل آپ کی بلینڈنگ نہیں ہوگی جب آپ پورے آئی میکپے اس طرح سے کوئی ریمبو تھیم کرتے ہونا تو پھر آپ بہت ساری افرٹ کرتے ہو اور افرٹ کرتے کرتے آپ کے جو پیگمنٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈل ہو جاتے ہیں یا تھوڑے سے فال آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو فائنل پہ جا کے ایک بار سب کلرز کو ری فریش کرنا چاہیے جیسے میں ابھی کر رہا ہوں اور اس کے بعد آؤٹر کارنر پہ میں ان کا جو ہم نے ایک شار پہچ بنایا ہے اس کو اور بھی نیٹ کرنے کے لیے میں کنسیلر کی ہیلپ سے اس آئیڈیا لائن کو تھوڑا سا ویزیبل کر رہا ہوں تاکہ ایک خوبصورت سا آؤٹ کارنر بہت ہی آرٹسٹک ویہ میں دیکھنے کو ملے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کا کرو بنایا ہے اس کو بلکل میں نے گھڑ کی طرح بلکل سٹریٹ لائن ونٹ کی نہیں بنائی ہلکی سے اس کی گلائی رکھی ہے اور اسی گلائی کی وجہ سے یہ میک اپ اپنے آپ میں بہت ہی بڑیا بہت ہی سندر دیکھے گا اور آپ دیکھیں میں نے کتنا ٹائٹ شوٹ لیا تاکہ آپ کلرز کی سمیٹری اور ان کی بلینڈنگ کو کفی ڈیپ واج کر سکیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے یہاں کلاس چل رہی ہوتی ہے اور اکثر جو ہے سیکنڈ آئی کا میک اپ سٹوڈنٹس کرتے ہیں تو آج کا سیکنڈ آئی کا میک اپ کیا ہے تسکین یوسف نے جو کہ میری بہت ہونہار سٹوڈنٹ ہے بہت اچھی آرٹسٹ ہے لیکن پھر بھی دیکھیں تھوڑا بہت کمی بہشی رہ جاتی ہے کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ استاد استاد ہوتا ہے بعض کاتھ شگرچ ہوتے ہیں استاد سے بھی آگے نکل جاتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدارہ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ کھڑا ہو کے سیکھنے کا موقع دیا کریں ان کے اندر کانفیڈنس بیلڈ کیا کریں تاکہ وہ بیچارے خالی بھت بن کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کے لیکچر ہی نا سنتے رہے چھے چھے مہینے ان کو اس طرح سے ایک آئے پہ خود بھی موقع دیا کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے سر کے بلکل برابر کھڑے ہو کے سر جیسا اچیف کرنے کی کوشش کی اگر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ میرے جیسا نہیں بھی کرتے ایٹی نائنٹی تک بھی پہنچ جاتے ہیں تو ایٹس ای بگ اپرچونٹی اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اس سے بڑی ڈگری کیا ہوگی کہ آپ کا استاد جو آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے آپ کوکلی رینڈم لی اس کو کر کے آپ کلیپ لے رہے ہو یا آپ شاباش لے رہے ہو اور یہ کلاس جو ہو رہی ہوتی نا اس میں ایک بندہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ سے دس بارہ سٹورنٹس کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ جس کی باری آئی ہوتی ہے نا وہ تھوڑا بہت کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے کہ سر پاس کھڑے ہیں لیکن میں موقع ایسے دیتا ہوں کہ میں بالکل ایک سائٹ پہ جا کے چیر پہ بیٹھ کے اپنا موبائل یوز کرنے لگتا ہوں تاکہ وہ بالکل فری ہینڈ ہو کے اپنا سیکنڈ آئے کا میک اپ کریں ان کو یہ خوف نہ ہو کے میں سر پہ کھڑا ہوں تو اس طرح سے وہ بہت اچھا ٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو باتوں باتوں میں میں بھول ہی گیا کہ میں نے ان کو جنگل کوئین سے پہلے ایک کلر کوریکٹر اپلائی کیا ہے جو میرے ہی برینڈ کا ہے کیونکہ ان کی انیون ٹون تھی اور انیون ٹون کو ایون کرنے کے لیے کوریکٹر اپلائی کر لیا ہے ورنہ کوریکٹر کا کوئی اور پرپس نہیں ہوتا اب ہم ان کو اپلائی کر رہے ہیں جی پپایا شیڈ ایکچولی کیا ہے پپایا شیڈ ان کی ٹون لیول سے تھوڑا فیر ہے اگر ہم ڈریکٹ پپایا لگاتے تو یہ تھوڑی سی چٹی چٹی لگتی ہیں تو میں نے ان کو تھوڑا سا نیچرل فیر لک دینے کے لیے کوریکٹر کا استعمال کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری سٹوڈنٹ برش کی ہیلپ سے فاؤنڈیشن کو اچھے سے پینٹریٹ کرے گی اور پینٹریشن کرنے کے بعد اس کو بیوٹی بلینڈر سے اچھے سے سٹ کریں گے اور سٹ کرنے کے بعد جو ہمارا پپایا شیڈ کا فکسر پاوڈر ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے اور پاوڈر کو اپلائی کرنے کے بعد سیمی ویٹ بیوٹی بلینڈر سے جتنا بھی ہم نے پاوڈر جہاں جہاں اپلائی گیا وہاں ہم ہلکے گیلے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر کے سٹ کر دیں گے ڈیمپ سپونج کے ساتھ اور میں پہلے بھی بتا چکوں آج پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ کوئی بہت ہی ایکسٹریملی آئیلی سکین آپ کے پاس آگئی ہے ایکنی والی سکین آگئی ہے تو آپ اس فکسر پاوڈر کو پانی میں پیسٹ بنا کے پتلا سا لیکوڈ بنا کے تو جیسے آپ کرائی لائن کا پینکک یوز کرتے تھے نا اس طرح سے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں only for ایکسٹریملی آئیلی سکین and ایکنی پرون سکین اور اگر سکین نارمل ہے کومبینیشن ہے تب بھی آپ کو کسی قسم کا لیکوڈ بنا کے اس کو پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جیسے میں نے اپلیکیشن کی ہے اسی طرح آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے اور آپ دیکھیں اب میں انر کورنر کو تھوڑا سا سیلور کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس کے بعد لوگر لیش لائن پر بھی میں نے لائٹ سا پیرٹ کلر ہی دے دیا تھا اور آئیس کے اندر تھوڑا سا وائٹ شیڈ ایٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم کریں گے ان کا مسکارا مسکارا کرنے کے بعد ان کو میں تھوڑا سا لپس کی شیپ کو براڈ کروں گا کیونکہ براڈ لپس آج کل ٹرنڈنگ میں ہیں اور آج کے میک اپ کی خاص بات کیا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی کلر کے ڈریس کے ساتھ بہت اچھے سے کیری کر سکتے ہو لائک اگر آپ کے پاس ریڈ مارون یا اورنج کلر کا ڈریس آتا ہے تو آپ فیملی سے آؤٹ نہیں ہوں گے آپ مارون ریڈ اور اورنج تینوں کو ملا کے اس طرح کا آئی میک اپ بن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بلو کلر کا ڈریس آ جاتا ہے تو آپ بلو ایکوا بلو اور سکائی بلو ان تینوں کلر کے ساتھ بھی اس طرح سے آپ آئی میک اپ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح اگر آپ کے پاس پرپل ڈریس آ جاتا ہے تو پرپل کے ساتھ آپ مجینڈا اور لائلک کو لے کے اسی طرح کا آئی میک اپ کر سکتے ہیں اور بلیک کے ساتھ تو پھر بہت ہی مسئے کا ہوگا کہ بلیک کے ساتھ آپ کو گری اور اس کے ساتھ آپ کو سلور کلر تو دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ